افغانستان میں تالیبان کے قبجے کے بعد اب بھارت میں رہنے والے افغانی چھاتروں کو پریوار کی چنتہ ستا رہی ہے اتر پردیش کے وارانسی کے کاشی ہندو وشیف ویڈالے میں بھی افغان کے تین اسٹریڈنٹس ہیں جن کا بیتے رویوار کے بعد اپنے پریوار سے سمپرک نہیں ہو پایا ایسے میں یہ چھاتر بھارت سرکار سے یہ گوہا لگا رہی ہیں کہ مشکل کے سمعے میں بھارت افغانستان کے پہلے کی طرح مدد کرتا رہے بی اچیو میں ایم ایسی دوتی ورش کی پڑھائی کر رہے افغانی چھاتر شمین اللہ نے بتایا کہ جیسے حالات دیکھ رہے ہیں اسے یہ تو صاف ہے کہ افغانستان کی رکشہ کرنا مشکل ہے لیکن انیس تو چھانوے سے دوہزار آٹھ تک تالیبان کا جو سسٹم ہم لوگوں نے دیکھا ہے اسے کوئی بھی افغانی سویکار نہیں کرتا ہے نہ ہی کرے گا بھارت سے ہماری یہی امیدیں ہیں کہ وہ افغانستان میں اپنے پروجیکٹ کو جاری رکھیں اور افغانستان کی مدد کریں دیکھیں جو حالات ابھی بن گیا ہے وہاں پہ ہم لوگ کا لیگل جو گورنمنٹ تھا دو جو دیمکرسی کے طرح آیا تھا لوگوں نے ووٹ دے کے چنا تھا وہ ہٹا دیا ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ ہم لوگ جو گورنمنٹ ہم لوگ چاہتے تھے وہ نہیں ہیں تو اپنے امنا گورنمنٹ کبھی ہے ہی نہیں ہے اور جو فورس فولی آیا ہیں تو کبھی اکسپٹیبل وہاں کی لوگوں کے لیے اور میرے لیے ہزر سیٹیزن آف افغانستان کبھی بھی اکسپٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کا لیگل گورنمنٹ جو تھا جو لوگوں کے ووٹ پہ آیا تھا وہ ہٹا دیا اور ہم لوگوں کا سسٹم پورا بگاڑ دیئے جو آرمی پولیس جو بھی پچھلے بیس سال میں لوگوں کے محنتوں سے بن گیا تھا وہ سب خراب کر گئے تو وہ گورنمنٹ ہم لوگوں کا گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان کے لوگوں جو چاہتے ہیں وہ ہی وہ لوگ پرفارن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ نہ تو انڈیپنڈنس ہیں نہ ہی افغان ہیں نہ ہی اس کنٹری پہ بیلون کرتے ہیں نہ اس کنٹری کے کچھ خرابی سے ان لوگ کو کوئی افسوس ہوگا وہ لوگ پرائین لوگ ہیں باقی لوگوں کا مزدور ہیں جو کوئی بھی ہے پاکستان ہے کہ امریکہ ہے دونوں کا وہ ہاں کنٹری میں اس حالت بنانے کے لیے آئے ہیں جو دوسری دیش چاہیں وہی ہو جائے وہاں پر تو وہ گورنمنٹ ہم لوگوں کا ہے نہیں اور کبھی بھی ہم زندہ رہے نہ رہے وہ ایک بات ہوگی لیکن اس گورنمنٹ کے لیے ہم کبھی ہاتھ نہ اٹھائیں بھئی اب افغانستان کے سیچویشن اس کا پریڈکشن کرنا پاسیبل نہیں ہے اور جس طرح ہم تالیبان کا نائنٹین نائنٹی سکس سے لے کر ٹوزنیک تک ان کا جو سسٹم تھا ان کا جو نظریہ تھا تو وہ تو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے اور نہ کریں گے اس کے خلاف لوگ لڑیں گے اب یہ ہی ہم ریکرسٹ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان میں ہم نے اپنا جو انڈیا کے پروجیکٹ سے اس کو کنٹینیو کرے اور افغان یوت کیپیسٹی بیلڈنگ میں اپنا حصہ لے جس طرح کر رہا ہے ابھی ٹین ٹو پیٹین تاؤزنڈ سکولرز ایدھر پڑھ رہے ہیں افغانستان کے تو اس طرح اور بھی پروجیکٹ سے انڈیا کی بہت سارے زیادہ تو انڈیا کو کنٹینیو کرنا چاہیے ہیں موسیقی موسیقی